جیم آتا دی دوستوں سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ چینل پر بھائی کل دلی بزار ایک کیاون کے ساتھ کھیل شروع کر گیا فرید آباد میں دس کھلی گازی آباد میں چونسٹ کھلی وہ چونسٹ جس کی آپ کو اور مجھے ضرورت تھی گلی میں بھی اچھا نمبر کھلا انتر دشاور میں پھر چونسٹ کھل گئی میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں بھائی جو جوڑی آپ کے لیے فائدہ لے کر آئیے نا وہ دوبارہ آپ کے لیے فائدہ لے کر آ سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب بھائی ایک بار کل کے انک گڑیت پر بھی نظر رکھ لیتے ہیں کہ بھائی کیا ہم نے کھیل بتایا تھا بھائی کروسنگ کی بات کرو گے تو دیکھو چونسٹ یہاں پاس انتر یہاں پاس چونسٹ یہاں پاس تین بار کروسنگ کے انک پاس ہو گئے ہیں یہ جو میں نے آخری میں چھے کا انک رکھا تھا آپ کو بتایا تھا نا کہ چھے بھی کھٹک رہا ہے میرے دماغ میں میرے دماغ میں یہ والا انک بھی ہے یہ بھی انک ہے پرماتما کی ایسی کرپا ہوئی نا بھائی کہ صحیح انک کا چناب ہو گیا اور بھائی تین بار آپ کی گیم پاس ہو گئی انتہ اگر دگی رکھ لیتا تب بھی پورے دن کروسنگ پھیل ہو جاتی کوئی اور انک جوڑ لیتا تب بھی کروسنگ پھیل ہو جاتی پرماتما نے بھائی بہت کرپا کری اور یہ سب کچھ پرمپتہ پرمیشور کو ہی سمرپت ہے بھائی میری تو کوئی شکتی ہے ہی نہیں اس میں پرماتما کی کرپا دیکھو کہ 64 with location پاس ہوئی ہے آپ کا فائدہ ہوا ہے دیکھنے والے کو کھیل سمجھ میں آیا ہوگا سننے والے کو فائدہ ہوا ہے کھیلنے والے کو فائدہ ہوا ہے اس کے علاوہ بھائی 96 دلی بزار کے لیے نکالی تھی یہاں پر 69 پاس ہو گئی ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں بھائی with location کھیل پاس ہونا تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کو بھی مجھے بھی لیکن اگر نہ جوڑیاں کچھ اس پرکار بھی ہوگی بھائی یہاں پر 64 دو بار کھل گی لوگوں کو فائدہ گیتا ہے یہاں پر 96 ہے آپ دیکھو دو 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 چار چھے تین نو نو جوڑیوں میں آپ کو کھیل بتایا گیا ہے کہ بھائی کھیل کھیل لو نو جوڑیوں کا نو جوڑیوں میں آپ اس کی پلٹ کر لوگے تو اٹھارا جوڑی ہو گئی اٹھارا جوڑیوں میں آپ کو پانچ بار اپنی قسمت اجمانی ہے بیس جوڑیوں میں بائیس جوڑیوں میں آپ کو پانچ بار قسمت اجمانی ہے وہیں آپ کا فائدہ ہے وہیں آپ کا بھلا ہے ساری جوڑیوں کو اکھٹا کر کے بھی کھیل جا سکتا ہے اگر آپ کھیل کو اچھے سے جانتے ہو پہچانتے ہو پرانے کھلاڑی ہو صرف اور صرف سننے سمجھنے آئے ہو تو بھائی جو آپ کو پسند آئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی گازی آباد کا چھو ہوا بہت ساندار تھا تو 64-74 کھیلی جا سکتی تھی کھیل کو تو بھائی اسی طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اینے تھا بھائی میں ہوں ایک دکاندار دکاندار کا بھائی کام ہے سبھی پرکار کی سامگریوں کا دکان میں جروری ہونا کہ بھائی کسی نے بیڑی مانگ لی اس کو بیڑی دے دی کسی نے دال مانگ لی کسی کو دال دے دی کسی نے بھائی گھی مانگ لیا اس کو گھی بھی دے دیا کسی نے تیل مانگ لیا اس کو تیل بھی دے دیا کسی نے آٹا مانگ لیا اس کو آٹا بھی دے دیا بھائی میرا کام تو یہی ہے نا کروسنگ بھی بتانی ہے جوڑیاں بھی بتانی ہے حروف بھی بتانی ہے بھائی پکڑ جوڑی بنے گی تو وہ بھی بتانی ہے پکڑ جوڑیوں کی بڑے ڈیمانڈ چل رہی ہے اب دیکھو ایک بات بتاؤ جب آپ کے کنڈو بابا کا گیم پاس ہوگا جوڑیاں اوپر نیچے بھی ہو جائیں تب بھی چلے گا تب ہی تو بھائی پکڑ جوڑی بتائی جائے گی اگر گیم ہی پاس نہیں ہو رہا جوڑیاں بالکل ہی پھیل جارہی ہیں کروسنگ پھیل ہو جائے گی تو پھر پکڑ جوڑی بتا کے آپ کا نقصان کرانا مجھے جمتا نہیں ہے آپ میرا کھیل پاس ہوتے دیکھو اسی بیچ آپ کو پکڑ جوڑی دیکھنے کو مل جائے گی بھائی میں اس لئے سمجھا رہا ہوں جس سے کہ آپ جب آج کل پرسو ترسو جب بھی میرا کھیل کھیلو نا تو آپ دماغ میں کچھ باتوں کا وشیس پرکار سے دھیان رکھ کر انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھیں کہ جو بھی کام میں بتا رہا ہوں یہ پھیل اور پاس دونوں ہو سکتا ہے کیونکہ بھائی میں پیور گیسنگ کر رہا ہوں میں انکو کی چال کو پکڑنے کا پریاس کر کے آپ کے سامنے جوڑیاں پیش کرتا ہوں آپ کو پسند آئے آپ کھیلیے ایک بھائیہ کا کمنٹ تھا کہ بابا جی جتنا آپ فائدہ کرواتے ہیں اتنا ہی نقصان بھی کروا دیتے ہیں تو بھائی نہ میں فائدہ کروانے والا ہوں نہ میں نقصان کروانے والا ہوں میں تو صرف اور صرف آپ کا ایک طریقے سے دوست ہوں جو آپ کو کھیل بتا رہا ہے آپ کے دوست نے کہا بھائی دیکھ یہ جگہ ہے یہاں چلنا ہے آپ کو اچھا لگے گا تب بھی ہاں بھرو گے اگر آپ کو لگے بھائی یہ نقصان کا گھر ہے یہ نقصان کروا سکتا ہے تو آپ کیوں جاؤ گے بھائی تو میں آپ کا دوست ہوں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اگر آپ کا وشواس مجھ پر ہے آپ کھیلیے اور جب آپ کا وشواس ہوگا تو وہ سمپونڈ بھی ہوگا فائدہ بھی دلوائے گا نقصان بھی دلوائے گا کیونکہ بھائی یہ لوٹری ہے یہاں پہ انگ گڑیت ہے یہاں پہ آپ کو روجانہ اگر پاسنگ ملنے لگ جائے تو مجھے لگتا ہے آپ سے بڑا پیسے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن ایسا سمبفت تو نہیں ہے آپ اپنی قسمت آج مانے آتے ہو ہار کے بھی جاتے ہو کبھی جیت کے بھی جاتے ہو کبھی ہار کے جاتے ہو کبھی جیت کے جاتے ہو اور بھائی جتنا یہ طریقے سے کھیل بنایا گیا ہے سو جوڑیوں میں سے ایک جوڑی کھلنی ہے بھائی سو جوڑیوں پہ لاغت لگی ایک جوڑی کھلنی ہے سو جوڑیوں پہ لاغت لگی ایک جوڑی کھلنی ہے اب بھائی اس کے لئے اتنی محنت ہو رہی ہے کہ ویدھا لوکیشن بھی گیم پکڑ میں آتا ہے اس کے لئے محنت ہو رہی ہے کہ حروب بھی پکڑنا آتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے کھیلنا ہے لیکن روز روز نہیں ہوتا یہ یہ چمتکار یہ کلاکاری روز روز نہیں ہوتی ہے نہ پرماتمہ ہی دیتا نہ بھائی مجھ سے ہی ہو پاتی اس لئے جو بھی کھیلو دھیان پوروک کھیلو بتا پا رہا ہوں کیونکہ بھائی سفلتہ ملی ہے اور سفلتہ کے بعد سمجھانا میرا پرمکرتبوی ہے کہ بھائی لوگ بلکل بھی اندوشواس نہ بنیں لوگ بلکل بھی آنکھ میچ کر ایک دم وشواس نہ کریں چیزوں کو سمجھئے سمجھنے کے بعد اگر لگے کہ بھائی ان کی باتوں میں دم ہے ان کی جوڑیوں میں دم ہے ان کے کھیل میں دم ہے تو استعمال کر لو بھائی کیونکہ پھیل اور پاس تو آپ کی خود کی جمہداری ہے دوستو پھیل پاس جمہداری خود کی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو نہ پھیل کروا سکتا نہ پاس کروا سکتا آپ کا وشواس آپ کا وشواس کس پہ ہے بس یہ میٹر کرتا ہے اب بھائی پٹا پٹ سے آج کا کھیل شروع کر لیتے ہیں کھیل شروع کرنے میں سب سے خاص بات پتہ کیا ہے آپ کو یہاں پہ ایک چیز بڑی کومن دیکھنے کو ملے گی اککا چھکا نہلا چوہ تو ایک چیز بڑی کومن چل رہی ہے آج کل جو میں کھیل میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کمپنی اککا چھکا نہلا چوہ یا تو یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں جیسے بھائی 64 کھل گی 69 کھل گی یہ پھر 64 کھل گی یا پھر یہ دوسرے انکوں کے ساتھ مل کے جوڑی بنا دیتے ہیں جیسے 51 پہ بنا رکھی ہے 10 پہ بنا رکھی ہے اس کے علاوہ جاؤ گے تو سنتانوے دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی 34-43 دیکھنے کو مل جائے گی 84 دیکھنے کو مل جائے گی جس میں چہوا ہے تو بھائی میں نے اس سمی کرن کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو سب سے زیادہ اس سمی چرچت ہے اور جو کمپنی کی دوارہ اپیوگ میں لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی اب یہاں سے ہمیں اپنے باقی انک جوڑنے تو بھائی اس میں میں اٹھے پہ بشواس کر رہا ہوں اس میں میں دگی پہ بشواس کر رہا ہوں کہ بھائی دگی اور اٹھا بہت اچھے انک ہیں آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں choice is yours choice آپ کی ہے کہ آپ کو اٹھا اور دگی پسند آئے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور انک ہونا تو اس کو رکھ لینا اگر آپ کو یہاں سے کوئی انک ہٹانا ہو بے فکر ہو کے اٹا دینا بھائی یہی انک گڑیت کی تاگت ہے کہ آپ خود کھیلو آپ خود کھیلو کہ بھائی یہ چیزیں میرے لئے بڑی ہیں اگر میں نے بتائی ہیں آپ کو as it is کھیلنی ہے تب بھی اپنے آپ سے بولو کہ ہاں بھائی یہ میں نے کھیل لیا ہے اچھی جوڑیا ہے کام کر کے دیں گی اگر آپ کو اس میں کچھ بدلاف کرنا ہے بے فکر ہو کے بدلاف کر دو اور بھائی اپنے آپ سے بولو کہ یہ بدلاف میں نے خود کیا ہے یہ کام کر کے دے گا اگر سفلتہ ملے گی تو خوشی ہوگی اسفلتہ ملے گی تو سیکھنے کو ملے گا آپ بہت دھیان پوروک باتوں کو سمجھا کرو آپ کا کام بن جائے گا اب میں یہاں سے فٹا فٹ سے دو تین منٹ میں آپ کو سارا کھیل سمجھاتا چلتا ہوں کہ بھائی کہاں پر کیا مجبوت ہے ڈلی بزار میں اکی آنکھ کے اوپر سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دگی یا جوڑا کھلنے کے چانس بنیں گے لیکن ایک چیز دھیان سے سن لیں نا کہ یہاں پر ابھی تک دگی کا آنکھ کھلانی ہے میں پریاس کر رہا ہوں کہ کمپنی ہو سکتا ہے آج اس آنکھ کا استعمال کر لے تاریخ سے لے کے مان لو یا ایک کیاون کے بعد دگی کا جو سمیقرن بنتا ہے اس سے مان لو تو بھائی میرے حساب سے ایک بیاسی ایک آپ کی باسٹ یہ دگی پہ بہت شاندار ہے کام کر کے دے سکتی ہے اور بھائی اس کے علاوہ ایک جوڑی اور ہے وہ ہے اٹھاسی کا جوڑا اگر لگے کہ اٹھاسی کا جوڑا آپ کو پسند آ رہا ہے تو استعمال کر لینا کوئی اور بھی جوڑا پسند آ رہا ہونا تو استعمال کر لینا آپ کا بھلا ہو جائے گا یہ پھٹا پٹ سے آپ کو میں نے دلی بزار سمجھا دی اب میں پھٹا پٹ سے آپ کو سمجھاؤں گا فرید آباد فرید آباد میں دس کے اوپر جو سب سے بڑیہ کھیل ہیں مجھے لگتا ہے آپ کے لئے چھے کا انکھ مجبوط مجبوط رہ سکتا ہے یا 68 کھل سکتی ہے یا 69 کھل سکتی ہے یا پھر بھائی اگر ایک کا کھلا تو 11 کا مجبوط رہے گا چھے کا انکھ یہاں پر پرسنلی بہت بیشت ہے 68, 69, 11 بہت بڑیہ سمجھ کرنے یہ 11 یہاں پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے جوڑے کے چانس میں تو دوستو میں نے تین جوڑیوں میں آپ کو کھیل سمجھا دیا اب میں یہاں سے بڑھتا ہوں گازی آباد کی طرف گازی آباد میں 64 کے بعد جو سب سے بہترین کھیل رہ سکتا ہے چھوہ دوبارہ سے کھل سکتا ہے 84, 64 کے بعد چھوہ کھل سکتا ہے 24 کا چھوہ کھل سکتا ہے 49 کا یہ چھوہ پر بیسٹ جوڑی ہے آپ کو جو فائدہ دے سکتی ہے وشواج دکھایا جا سکتا ہے بے فگر ہو کے دکھایا جا سکتا ہے ساتھ میں ایک آپ 19 رکھ لینا کیونکہ 64 کی فیملی سے جوڑی ہے یہ جوڑی آپ کو اس لئے بتائیے کہ بھائی چھککا اککے میں بدل سکتا ہے چھوہ نہلے میں بدل سکتا ہے آپ کا کام بن سکتا ہے تیسری جوڑی الگ سے ڈال دیا کہ بھائی یہ ایک سپیشل جوڑی ہے من کرے تو کھیلو نہ من کرے تو چھوڑ دو ٹھیک ہے جی ایک آپ کی گلی کی بہت اچھی گیسنگ بنے گی کہ بھائی گلی میں تین دن سے نہلہ کھل رہا ہے چوتھے نہلے کی امید کی جا سکتی ہے کون سی جوڑیوں پہ ایک تو بھائی 29 رکھنا دگی میں نے صرف اس لئے رکھی تھی کہ بھائی 29 کا 82 کا بہت اچھا جوڑ دار کھیل بن رہا ہے تو دوستو 29 بتا دی آپ کو ساتھ میں بھائی ایک انچاس رکھ لینا آپ یقین ماننا یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور ابھی بتاؤں گا کھیل آپ کو اور مجبوطی سے اگر نہلہ کھولانا تو یہ دو جوڑیاں سب سے بیسٹ ہیں بھائی دیکھو نہلہ باقی سات پانچ جو بھی انک بچرے ہوں گے نا پنجاس اتا تک گیجز بھائی سب پہ لگ سکتا کوئی بڑی بات نہیں لیکن جب آپ جوڑیاں چنتے ہو نا تب آپ کو اس پرکار سے جوڑیاں چننے ہوتے ہیں کہ سب سے بیسٹ کس کے ساتھ بیٹھے گا آپ نہلہ کھیل لو کٹ ٹو کٹ اگر پاس ہو جائے گا آپ کی گیم پاس ہے لیکن اگر 39-40 پاس ہو گیا تو موج آئے گی کہ بھائی بڑیاں طریقے سے کھیل پاس کر آ گیا دو ہی جوڑیوں میں موج مار دی ایک چیز ہو رہا ہے بھائی جو میں ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں موج یہاں پر بھی ہوتی ہے کہ کمار بھائی کے ساتھ جڑو میری جمعے داری میرے وشواس پر بھائی سبھی کا بوکتان سمیہ پر کرتے ہیں جمعے داری کے ساتھ کرتے ہیں گیم سمیہ پر اوک کے ہوتا ہے آپ کے لئے بہترین سیوہ دی جاتی ہے آپ فائدہ اٹھائیے ان کے ساتھ جڑ کر ان کے پاس کھیل کر اور بھی لوگوں کو جڑوائیے بھائی آپ کے لئے اگر میں کام کر رہا ہوں تو یہ سوچ کے کام کر رہا ہوں کہ بھائی آپ میرا یہاں پر ساتھ دیں گے کہ بھائی آپ اپنا جو بھی گیم کھیلو کسی اور کو بتا دو کہ بھائی یہ ہے کمار بھائی ان کے پاس کھیلو بس آپ اتنا سپورٹ کیجئے بھائی کام تو میں آپ کے لئے کری رہا ہوں اب یہاں سے آج کی آخری لوکیشن دشاور 64 کے اوپر میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی پہلے بتا دوں یہاں پر جو میں نے 94 دیئے جہاں پر جو بہت اچھی جوڑی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھائی 54 104 پرسنلی بھائی یہاں پر چوہ مجبوط ہے ٹھیک ہے نہلے کا بھی اپیوک کیا گیا ہے پنجے کا اپیوک بھی کیا گیا آپ کمپنی اگر 69 یا 0 نو کھول دے تو آپ کی میری بدقسمتی ہے لیکن بھائی یہاں پر یہ کھیل بہت اچھے طریقے سے سج رہا ہے 34 43 کے کھیل 64 کے کھیل کے بعد یہی جوڑیاں آپ کی سب سے اچھی کورنگ میں ڈل رہی ہیں چوہ بڑیا ہے پنجہ اور 0 کروسنگ میں نہیں ہے تو بھائی جب بھی کروسنگ دشاور میں کھیلو تو 54 04 جرور جوڑ لے میں نے بہت اچھے طریقے سے محنت کر کے آپ کے سامنے کھیل پیش کیا ہے پرمپتہ پرمیشور کو اچھا لگے گا کھیل تو بھائی آپ کو اپہار جرور ملے گا گیم پاس ہوتے جرور دیکھنے کو ملے گی کہیں کوئی کمی رہ جائے گی تو بھائی وہ پرماتما ہمیں دکھا دے گا کہ بھائی چیزوں میں اور میند کرنی ہے یا پھر جس بھی طریقے سمجھ لو بھائی پوزیٹیو رہو بس جتنا سکار آتمک رہو گے اتنا ہی جیون بڑیہ